جاکر خان نے اپنے کئی سارے کبیتاؤں میں سے کبیتا میں کہا تھا کہ دیپاولی ایک ایسا تیوہار ہے جو اگر آپ نہیں منا رہے ہو تو بھی آپ کو پتہ ضرور چلے گا اور اگر آپ اپنے پریوار سے دور ہو تب تو آپ کو اپنے پریوار کی اہمیت ضرور پتہ چلے گی کہ ہاں دیپاولی کیا ہو تو ایسے میں آپ ہی بھی اس بار کی دیپاولی بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ہی لوگ اپنے گھر پہنچ گئے ہوں گے کئی سارے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے اپنی ذمہ داریوں کے قارن اپنے پریواروں سے دور ہوں گے کسی نہ کسی قارن سے شاہے وہ پڑھائی ہو نوکری ہو کچھ بھی ہو کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے پریواروں سے دور ہوں گئی ہوں گے کچھ مجبوریہ بھی ہو سکتی نہیں تو ایسے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ایک لونلینس سے اکیلہ پنسہ فیل ہوتا ہے اور اس اکیلے پن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے میں شروع آپ نے بتایا نا کہ دیپا ولی کے ایسا تیوہار ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں دیپا ولی ہے آپ بچ نہیں سکتے مصحوا کے شورگل میں ایک پٹاکوں کی آواز تو ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی لگے گا کہ ان پٹاکوں کی بھیڑ میں بھی آپ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہی ہوئے ہیں آپ کا کوئی اپنا نہیں جو باہر پٹاکہ چلا رہا ہے تو ایسے میں تیوہار کے سمجھے پر اس لونلینس سے کیسے جوجنا ہے یہ ایسے کیسے اوورکم کرنا اس بارے میں ہی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کئی لوگوں کو شاید ہی ٹوپٹ تھوڑا سا ائرریلیونٹ لگے لیکن جو لوگ دیپا ولی پر گھر سے دور ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھ پائیں گے تو دیکھئے تیوہاروں کے دوران ہر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا پرسند تو کرتا ہے خاص طور پر دیپا ولی کے سوائے پر پریوار کے ساتھ رہ کر تیوہار کا مزہ دگنا ہی ہو جاتا ہے بھائی اصلی مزہ آتا ہی سب کے ساتھ ہے لیکن کئی بار کسی کارنوش پڑھائی نوکری یا کئی سارے کارنوں کی وجہ سے لوگ تیوہار کے موقعے پر اپنے گھر نہیں جا پا مطلب مجھے میرا یاد ہے میں ایک بار دشیرہ پہ ہی گھر کے باہر تھا تو مجھے واقعی میں اتنا برا لگ رہا تھا کہ میں نے سوچ رہا بھائی دیپا ولی پر تو نہ ہو پائے تو سب کی اپنی اپنی سائی کی ہوتی ہے پیوہار کہیں نہ کہیں ایک تا اتصاب کا بھی پرتیق ہوتا ہے ایسے میں فیملی سے الگ رہنے والے لوگوں کو اس دوران اکیلے پن کا سامنا کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ بھی دیپا ولی پر گھر نہیں جا پا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتوں کو شیئر کرنے والا ہوں جن کو کی ادھی آپ اپنے لائف میں عمل میں لائیں گے آنے والے کچھ دنوں میں عمل میں لائیں گے تو شاید آپ پیوہار پر اکیلے پن اتنا محسوس نہ کریں ان ٹپس کے ذریعے آپ پیوہار کے دوران دکھی رہنے کے وجہ خوش رہنے کوشش کر سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا اور سب سے سٹیک طریقہ تو یہی ہے کہ بھئی اپنے فیملی اور فرنڈ سے بات سیتھ کریں دراصل پیوہاروں کے دوران اکیلے پن سے نپٹنے کا سب سے سیدھا اور سٹیک طریقہ ہی ہے اپنے پریوار والوں سے اپنے پریجنوں سے بات کرنی کوشش کریں بھلے ہی وہ کتنے بھی دور کیوں نہ ہوں ویڈیو کال کریں فون کریں میسج کریں کچھ بھی ہو لیکن دوریوں کو جتنا ہو سکے اتنا کم کرنی کوشش کریں اس سے آپ کے اکیلے پن کے احساس میں آپ کو ایک ڈراسٹکلی کمی دیکھنے کے لیے ملے گی اس کے علاوہ آپ تیوہاروں کے دوران اکیلے پن اگر محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی کچھ سیلیبریشنز ہو رہے ہیں ان میں حصہ لینے کوشش کریں ان کارکرموں میں حصہ لینے سے آپ کو باقی لوگوں سے جڑنے مدد ملے گی اور ایسا کرنے سے آپ کو اکیلہ پن بھی دور ہوتا ہوا لگے گا اور آپ نئے لوگوں سے مل بھی پائیں گے چیریٹی بھی ایک بہت بڑا آپشن ہے کئی بار اکیلہ پن کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب آپ دوسرے لوگوں سے جڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے جڑنے کیلئے چیریٹی کریں ایسے کئی ارگنیزیشنز ہیں جنہیں فیسٹیبل کے ٹائم پر ایکسٹرہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ضروران آپ یہاں پر اپنا ٹائم دے سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ایسے آپ کو کافی اچھا محسوس ہوگا ارے اور کچھ نہیں تو یار ہزار دو ہزار کے پٹاکے ہی خرید لینا اور وہ پٹا کے لیے جا کر بس کچھ بچوں کو بائٹ دینا آپ کو اسی میں اچھا لگے گا اس کے علاوہ آپ کچھ نیا بھی ٹائے کر سکتے ہیں کیونکہ اکیلا پن آپ کو کئی بار ایسے موقع بھی دیتا جس سے کہ آپ خود کی خوشی کے انوصار اپنے لیے ایک نیا ٹریڈیشن بنا سکے نئی پرمپرہ بنا سکے ضروران آپ اپنی پسند کا کھانا بنا سکتے ہیں گھر کو سزا سکتے ہیں ان سبھی ایکٹیوٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو خوشی ملتی اس سے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ پیوہار کے دن کو ایک پوزیٹیو بنا پائیں گے اور ایک یادگار طور پر اس کو سیلیبیڈیٹ بھی کر پائیں گے اس کے علاوہ اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے خود کی دیکھ بھال کرنا بھی کافی ضروری حالانکہ اس سے آپ اکیلے پن کی فیلمز کو پوری طرح سے مٹا تو نہیں سکتے لیکن اپنا خاص خیال رکھنے سے آپ اچھا ضرور محسوس کریں گے ضروران آپ کو وہ سبھی چیزیں اپنے آپ کو دے سکتے ہیں یا اپنے آپ کو دلوا سکتے ہیں جو آپ کو کافی زیادہ پسند ہے تو بس یہی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ دیپا والی پڑ یا تیوہار کے اس محصم میں اپنے آپ کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس بھی کوئی ٹپس ہیں تو کمنٹ سکشن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے بلکل بتائیں کہ آپ کیا کریں گے میرے جنوی بلاتا ہی جائیں جائیں جائیں